پہچان مٹتی جاتی ہے انسان وہ ہے جس کی پہچان بڑھتی جاتی ہے انسان کا بچہ جون جون بڑا ہوتا ہے ماں کو زیادہ پہچانتا جاتا ہے باپ کو زیادہ پہچانتا جاتا ہے اس کے برس جو جانور ہیں جانور جون جون بڑھتے جاتے ہیں ان کی میموری سے یہ ماں ہے دلیت ہوتا جاتا ہے کیونکہ زندگی کا تقاضہ یہی ہے ان کو وہ ماں باپ بھولنے لگ جاتے ہیں اس کو زیادہ یاد آنے لگ جاتے ہیں وہاں اس لیے بھولایا گیا کہ جب بکری کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے بچہ کہاں ہے ماں کہاں ہے ان کے درمیان وہ ایک احساس کی رز نہیں رہتی وہ یہ در قسائی کے پاس چلا گیا یہ دوسرے قسائی کے پاس چلے گئی ان کے درمیان وہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ ان کی زندگی کا لیکن انسان یہ ہے کہ اس کی پہچان بڑھتی ہے اب یہ پہچان جب بڑھتی ہے تو پہچان بڑھتے بڑھتے یہ نہیں تو اب تو بھی رکھ جاتی پانچ سال اس نے دیکھا پھر اس کی زبان سے دو تین سال کے پاس ماں کا جبلہ نکلا ماں پھر اس نے یہ پہچانا کہ یہ بھائی ہے یہ بہر ہے پھر اس نے پہچانا کہ یہ چچا ہے یہ تایا ہے یہ مختلف پہچانے اس کو ہونی شروع ہو گئی اب جب یہ مختلف پہچانے شروع ہونی شروع ہو گئی تو اب نظر آنے والے رشتوں کو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا بولیں ابھی میں تمہین سے بات کروں تاکہ سمجھ جائے پہچاننا شروع کر دیا اس نے شروع میں اپنے رشتوں کو مختلف نام دینے شروع کر دیئے اور پھر اس نے یہ بھی محسوس کرنا شروع کر دیا کہ کونسا رشتہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے کیوں کوئی رشتہ وہ ہے جو آواز دینے پر آتا ہے ایک رشتہ وہ ہے ذرا سا میں رو لوں ذرا سی میری آہڑ سنتا ہے تو فوراں دوڑا چلا آتا ہے اب یہ ایک احساس اس کو ہونے لگا یہ انسانی احساس ہے لیکن جو جو وہ بڑا ہوتا گیا اس کا احساس وسیع ہوتا گیا جب احساس وسیع ہوتا گیا پھر اس کو یہ معلوم ہوا کہ نہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں رشتے صرف یہی رشتے نہیں ہے جو میری کیر کر رہے ہیں بلکہ پھر اس کو انسانی احساس ہی کے ساتھ اس موجود کی کا علم ہوا کہ جو نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی پہن نے اس کو بتایا کہ یہ جو ماباد کے دل کے اندر محبت ہے یہ اس کی موجود کی کا احساس ہے کس کی موجود کی کا احسان ہے کہ جس نے شکم مادر کے اندر بلک بھی بڑا احساس بھی بڑا اب اس نے پہچانا کہ وہ کون ہے جس نے شکم مادر کے اندر میری خوراک کا انتظام کیا اور وہ کون ذات ہے اللہ واللہ وہ کون ذات ہے کہ جس نے شکم مادر کے اندر بول خالق خالق تخلیق کرنے والا خلق کرنے والا وہ جس نے میرے سرافے کو بنایا اور ایک بوٹی اس سے پھر لوٹڑا اس سے پھر ہڈیاں اس کی اوپر چمڑا اور پھر فضا بارک اللہ ہوا سر خالق کی کائنات کی ہر چیز اس نے خلق کی ہے اور اس نے پوری کائنات کے اندر مختلف جانور اور پھر ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لیکن اس نے جس انداز میں مجھ کو بنایا ہے اور بنانے کے بعد کہ برکت والی وہ ذات ہے جو اتنا خوبصورت بنانے والا ہے مجھے بنایا ہے اور پھر صرف مجھے نہیں بنایا میری تخلیق کو اس طرح بنایا کہ ہوا اللہ الخالق البارق کے ایک ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر مجھے خلق کیا اور بہترین کیا اور پھر وہ البارے البارے وہ ہوتا ہے جس نے میرے اندر بھی وہ ساری چیزیں جو میری زندگی کی ضرورتوں کے لئے ضروری تھی وہ البارے ہے جس نے میری اندر کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا اور البارے وہ کہتے ہیں کہ جو تخلیق کرے بہترین تخلیق کرے اور البارے وہ ہے کہ جو موت تک اپنی اس تخلیق کی حفاظت کرنے والا وہ اندر سے بھی اس کو پوری طرح واحد سے بھی اس کو پوری طرح اور پھر سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہوا اللہ الخالق ہو اب یہ پہچان کا دوسرا روشن ہو گیا نا ایک تو پہچان نہیں کہ ماں ہے باک ہے چچا ہے بہن ہے بھائی ہے دوسری اب یہ اس احساس کو جب پہنچ گیا اس نے پہچان دیا اب اگلا احساس کہ تجھے کوئی بنانے والا بھی تو ہے نا تجھے کوئی اندر سے تمہاری ضرورت میں تمہارے پورا کرنے والا بھی ہے جس نے دل بنایا جس نے کانٹ بنائے جس نے آنکھیں بنائی اور پھر یوں ہی آنکھیں بھی بنا دیں اللہ فرماتے ہیں آنکھوں تو میں نے ہاتھ جانور کی بھی بنائی ہے تو میں جو کچھ ملا تیری اس خوبصورت شکل کے ساتھ میچ کر کے دیا گیا میچ کر کے دیا گیا بلی کی بھی آنکھیں ہیں کتے کی بھی آنکھیں ہیں شیر کی بھی آنکھیں ہیں درندوں اور پرندوں کی بھی آنکھیں ہیں اللہ فرماتے ہیں آنکھیں سب کی ہیں لیکن تیری جیسی آنکھ کوئی نہیں ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ ہی جتنی اس کے اندر استعداد ہے لیکن تجھے جو آنکھ دی گئی وہ اب کو بھی دیکھ سکتی ہے رب کو بھی سکان اللہ تمہیں وہ آنکھ دی ہے جو میری پہچام تک پہنچ سکتی ہے باقی کسی کی آنکھ اس پہجان اور گہرائی مدد نہیں پہنچ سکتی باقیوں کو بھی سننے کے لیے گان دیئے ہیں لیکن جو تمہیں گان دیئے ہیں وہ گان میرا کلام سننے کے لائے